السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لوگ پڑھیں گے یہاں سے رکو نمبر ہے 32 آیت نمبر ہے 248 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دوسرے پارے کا بالکل لاسٹ رکو ہے فلم مین پہ تجدید لگ رہی ہے اسی وجہ سے یہاں غنہ ہوگا فلم فصال طالوت بالجنود قال آسان ہے دیکھیں ان اللہ مبتلیکم بناہر دو زیر پر جب آیت کرتے ہیں تو آخری لفظ پر جزم لگا دیتے ہیں یعنی دو زیر کو ہٹا دیں گے جزم لگ جائے گی راپر تو پڑا جائے گا ہر آز بر ہر بناہر فمن شرب منہو فلیس منی فلیس نہیں فلی لی کے آواز نکلے گی اے اور او کی آواز قرآن میں نہیں آتی ہے ومن لم یطعمہو فائنہو منی اللہ مانغ تارف غرفتاں بیدی یہ پڑا جائے گا مانغ نون غین سیر نغ مانغ تارف غرفتاں تامین دو زبر تم غرفتاں بیدی فشربو منہو اللہ قلیلا منہم فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا مانغ تارف نو لام زبر نل نو لام زبر لے گا لنل یوم بجالوتا وجنودی قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ظَالُونَ پِشْ زُن يَظُنُّونَ آگے دیکھئے اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ لام کھڑا تبرلا کاف لام سے ملے گا اور میں یہ چیز بار بار بتا چکا ہوں اب میں جو بتانا بند کر دیتا ہوں تو اسی لئے کیونکہ ایک ہی چیز اگر ہر جگہ بتائی جائے گی تو ہر پیش پر وہ چار چار مرتبہ آتی ہے دو دو مرتبہ آتی ہے تو اس ٹائپ سے تو بہت ٹائم لگے گا اسی لئے ایک چیز کو ایک بار کور کر لی جائے جیسے میں اب تک یہ دو پارے میں نے دوسرا پارا چل رہا ہے پورے قائدوں کے ساتھ پڑھائے ہوا ہے اب یہ ایک دو پارے میں سارے قائدیں آپ نے سمجھ لی اب پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اسی لئے اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ پہلے ایک دو پاروں کو ہی سمجھیں اچھی طریقے سے قَاف لام پیش قُل اللہ کے لام سے پیچھے زبر یہ پیش ہوگا تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا اسی لئے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ کے دیکھیں اللہ کا لام یہ رہا اور اس سے پیچھے جو ہے وہ پیش ہے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا مُلَاقُ اللَّهِ قَمِّنُ قَاف مِم سے ملے گا مِم پہ تجدید لگ رہی ہے تو غنہ ہوگا یعنی مِم کی آواز ناک میں روک کر پڑھیں گے فاظر فی حمزہ زبر آف فی آتا دو زبر تن فی آتا قلیلت غلبت غلبت فاظر فی حمزہ زبر آف فی آتا دو زبر تن فی آتا کثیراتم اب دیکھیں تامیم سے ملے گا یہ چھوٹی سی بیم مرن رہی ہے یہ تامیم سے ملے گا تامیم تو زبر تم کثیراتم بی اذن اللہ یہاں اللہ جو ہے وہ باری پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے والے لفظ پر زیر آ رہا ہے وَاللَّهُ مَعَ السَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ داوود یہ ایک نبی کا پیغمبر کا نام ہے آپ چاہیں تو اپنے بچوں کا نام داوود رکھ سکتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے ان کا نام تھا داوود جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ حَلَمْ بِشْهُلْ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ رب العالمين اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارا یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے دوسرا پارہ شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کل سے انشاءاللہ ہم لوگ تیسرا پارہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ